موسیقی کیا انڈیا ڈرونز کا عالمی مرکز بننے جا رہا ہے عزیز پریتم نات نئے نئے ڈرون پائلٹ بنے ہیں وہ اپنے نئے ہنر کی بدولت مستقبل میں ممکنہ مواقع کے بارے میں کافی پرومید ہیں سارٹیفائٹ پائلٹ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بہت سے مواقع ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ مختلف انڈسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جیسا کہ سروے میپنگ ایسپیکشن اور ذرات ڈرونز آج کل ہر شکل اور حجم میں بن رہے ہیں چھوٹے ڈرونز اکثر تین یا چار روٹر والے ہوتے ہیں جن میں کیمرہ بھی نصف ہوتا ہے بڑے ڈرونز جن کو عام طور پر فوج استعمال کرتی ہے جہاز کی طرح نظر آتے ہیں اور زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں تئیس سالہ پریتم ناد ڈرون ڈیزائن کرتے تھے لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈرون اڑانے کا سارٹیفکیٹ حاصل کرنا مالی طور پر زیادہ فائدہ مند ہوگا انہوں نے پانچ دن کا کورس کیا جس کے بعد اب وہ اسے ڈرونز کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں جن سے نقشے بنانے کے کام میں مدد لی جائے گی ان کی خواہش ہے کہ وہ اس کے بعد زیادہ بھاری برکم اور پیجیدہ موڈل اڑانا سیکھ لیں پریتم ناد کی ان خواہشوں اور کامیابوں کی ایک بڑی وجہ انڈیا کی حکومت کی جانب سے ڈرون انڈسٹری کی ترقی کے لیے کی جانی والی بھرپور کوششیں ہیں روان سال فروری کے مہینے میں انڈیا نے ڈرون کی درامت پر پابندی آئیت کر دی تھی جس سے صرف عسکری اور ریسرچ کے لیے ضروری ڈرون کو استثنی حاصل تھا انڈیا کی حکومت کی خواہش ہے کہ ایک مقامی سنت کو فروغ دیا جائے جو ڈرون کے ساتھ ساتھ اس کا تمام سامان بھی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو